اسلام علیکم فرینڈ کیا آلیں ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل میں فرینڈ آر کی ویڈیو بہت خاص اور بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ آج کل لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہاں وائٹننگ کا جنون سب پہ سوار ہے تو اگر آپ اپنی فیس کو فل وائٹننگ چاہتے ہیں یا پھر اپنی فیس کو فل شائننگ چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل دیکھیں چلیں سٹارڈ کرتے ہیں ویڈیو فرینڈ اس کے لئے ہمیں جو چیز چاہیے سب سے پہلے ہم نے ایک کٹوری لینی ہے اور ہم نے ٹوماتر لے کے اس کو ہاف کٹ کر لینا ہے تو اس کا ہم نے اس طرح سے نکال لینا ہے پیسٹ دوسری چیز فرینڈ ہمیں جو اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے گول گیٹ فرینڈ آپ نے اس میں گول گیٹ استعمال کرنی ہے اتنا سا آپ نے اس کے اندر گول گیٹ یہ ایڈ کرنا ہے اور تیسری چیز ہمیں جو چاہیے وہ ہے تیسری چیز ہمیں جو ایڈ کرنی ہے فرینڈ وہ ہے بیکنگ سوڈا آپ نے اتنا سا اس میں بیکنگ سوڈا جتنا آپ نے گول گیٹ ٹوپ اس میں ایڈ کیا ہے اتنی آپ نے بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ کر لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے فرینڈ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ہمارا اٹمیٹر ہے یہ ہماری سکن کے اوپر بلیچنگ کا کام کرتا ہے اور ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے نیٹ اور کلین کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ گول گیٹ اس میں ڈالا ہے کہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی 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 ب نہ صرف دنٹوں کو چمکاتا ہے بلکہ ہماری سکن کے لئے بھی بہت اچھا ہے ہماری سکن کو نہ دیتا اور ہمارے مسام اس دنٹیں بے بہت ہی نیٹ اور کلین کر دیتا ہے تو تو اپنیٰ کہتے ہیں بیکنگ سوڈے کے بارے میں because If you are getting in �ire soda Large Skin وہ بھی آپ کی سکن کو کچھ نہیں کہے گا وہ آپ کی سکن کے لئے بہت سکن کے لئے اس کو ہم نے اس طرح یوز کرنا ہے ہافٹومیٹو لے لیں اس میں اس کو اچھے سے ڈپ کرنا ہے آپ نے اور اپنی سکن کے اوپر اپنے فیس پہ اپنے ہینڈ اینڈ فوٹ پہ آپ نے اس کو اچھے سے انساز کرنا ہے پہلی دفعہ کے یوز سے دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی نیٹ اور کلین ہو جائے گی اور کتنی اچھی شائننگ آ جائے گی اور وائٹننگ تو کیا بات ہے اس کی اگر آپ اپنی سکن پہ فوری وائٹننگ چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ضرور اس کو ٹرائے کریں مجھے امید ہے آپ کو اس کا بہت ہی اچھا ہرزلٹ ملے گا ایسے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے انساز کر کے چھوڑ دینا ہے ہمارے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو سپنج کی مدد سے یا پھر آپ واش بھی کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے نیٹ کر لینا ہے اچھے سے اپنے سکن کو نیٹ کر لیجئے فرنڈ آپ اس کو ہینڈ اینڈ فوٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنے فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں فیس پہ آپ نے جب یوز کرنی ہے تب آپ نے بیکنگ سوڈا تھوڑا سا کم ڈالنا ہے اگر آپ ہینڈ اینڈ فوٹ پہ یوز کرنا چاہے تو پھر بیکنگ سوڈا تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر لیجئے گا تو چلیں دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ہینڈ پہ کیسا رزلٹ ملے نہ صرف میری سکن وائٹ ہو چکی ہے بلکہ شائننگ بھی بہت اچھی آ چکی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے گا